بھائی اس ویڈیو میں ہم اس پوری کہانی کو پڑھیں گے اور پھر یہ معلوم کریں گے کہ یہ کس قسم کی شماریاتی تحقیق ہے چلیں پھر شروع کرتے ہیں یہاں کہہ رہے ہیں کہ ایک پاکستانی محقق مویشیوں کی کسان کا اپنے جانوروں کے ساتھ پڑھتا ہو اور ان سے دودھ ملنے کی مقدار کا آپسی تعلق جاننے میں دلچسپی رکھتا ہے وہ ایک سوالنامہ تیار کرتا ہے جس میں کسانوں سے ان کے طور طریقوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے ان کو عام طور پر ہر دن دودھ کی کنگدار کتنی ملتی ہے اور ان کے نظریے کے مطابق مویشیوں کی ذہنی صلاحیت کتنی ہے یہ پوچھا جاتا ہے چلیں بعد میں ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ یہ سوالات تحقیق میں کتنی مدد کریں گے لیکن ابھی کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو اس سوالات سے جو معلومات ملی اس سے موقع اس نتیجے پہ پہنچا کہ جس مویشیوں کی کھیت میں جانوروں کو ان کے نام سے پکارا جاتا ہے وہاں 258 لیٹر دودھ زیادہ ملتا ہے بنسبت ان کھیتوں کے جہاں یہ عمل نہیں کیا جاتا تو اس بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس تحقیق میں دو ویریبلز کی بیچ کا تعلق دیکھا جا رہا ہے ایک ویریبل یہ ہے کہ گائیں کو ان کے نام سے بلایا جا رہا ہے یا نہیں اور اس سے دودھ کی مقدار پہ کیا فرق پڑتا ہے یہ ہے ہمارا دوسرا ویریبلز اور ہاں یہ لوگ بالکل ان دونوں ویریبلز کے بیچ میں تعلق قائم کر پائے ہیں چلیں اب معلوم کرتے ہیں کہ کیا یہ سیمپل سٹیڈی ہے یا مشاہداتی تحقیق ہے یا تجرباتی تحقیق ہے تو بھائی سیمپل سٹیڈی کیا ہوتی ہے سیمپل سٹیڈی میں ہم ایک بڑی آبادی سے نمونہ لے کر اس پوری آبادی کی کسی خصوصیت کے بارے میں اپنا اندازہ دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یہاں تو بھائی ہم کوئی خصوصیت نہیں جاننا چاہ رہے بلکہ ان دونوں چیزوں کے درمیان جو تعلق ہے اس کی تحقیق کرنا چاہ رہے ہیں اب مشاہداتی تحقیق پہ آتے ہیں بھائی اس قسم کی تحقیق میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دو چیزوں کا آپس میں کس طرح کا تعلق بن رہا ہے اور یہاں بھی ہم کچھ ایسا ہی کر رہے ہیں تو ہم ان دونوں کی درمیان جو تعلق ہے اس کی تحقیق کر رہے ہیں یعنی یہ ایک اوبزرویشنل سٹڈی ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ ایکسپیرمنٹل سٹڈی یعنی تجرباتی تحقیق کیوں نہیں ہے بھائی یہ تجرباتی تحقیق اس لیے نہیں ہے کیونکہ اگر یہ ہوتی تو ہم صرف تعلق سمجھنے کی نہیں بلکہ وجہ جاننے کی کوشش کر رہے ہوتے مثال کے طور پہ ہم سارے کھیتوں کو بے ترتیب طور پہ دو گروہوں میں تقسیم کر لیتے ایک گروہ میں گائے کو نام دیتے اور دوسرے میں نہیں دیتے باقی سارے چیزیں بلکل ایک جیسی رکھتے اور پھر کچھ عرصہ انتظار کرنے کے بعد دیکھتے کہ دونوں گروہوں میں سے ایوریج دودھ کی کتنی مقدار ملتی ہے اور یوں ہمیں یقینی طور پہ معلوم ہو جاتا کہ صرف گائے کو ان کے نام سے پکارنے پہ وہ زیادہ دودھ دیتی ہیں یا نہیں لیکن یہاں ہم نے یہ سارا کام کرنے کی زہمت نہیں کی ہم نے بس جائزہ لیا اور ایک تعلق بنا لیا تو یہ بلکل ایک مشاہداتی تحقیق ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے بھئی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پاکستان میں گائے کو ان کے نام سے بلانے اور زیادہ دودھ کی مقدار کا آپس میں ایک مضبط تعلق ہے لیکن اس سے ہمیں کسی وجہ کا نہیں پتا چل رہا ہو سکتا ہے کہ گائے کا نام رکھنے سے دودھ زیادہ مل رہا ہو یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو گائے زیادہ دودھ دے رہی ہو کسان خوش ہو کر ان کو کوئی نام دے دیتے ہو یا یہ بھی بہت حد تک ممکن ہے کہ وجہ کچھ اور ہی ہو جیسے ان کی خوراک کی وجہ سے گائے زیادہ دودھ دے رہی ہو اور اتفاقا ان کھیتوں میں گائے کو ان کی ناموں سے بھی بلائی جاتا ہو ہو سکتا ہے اگر خوراک ایک جیسی رکھی جائے تو اس سے کوئی فرق نہ پڑے کہ گائے کو ان کے نام سے بلائی جا رہا ہے یا نہیں یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں ہم صرف ان کے آپسی تعلق کے بارے میں بات کر سکتے ہیں لیکن اس تعلق کے وجوہات کے پر بات نہیں کر سکتے اور اس لیے یہ ایک مشاہداتی تحقیق ہی ہے